السلام علیکم میں ہوں آلیہ خان ملک بھر کی طرح پہاٹ میں بھی چہدائی کربلا امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رخصہ کا چالیسوہ جاری ہے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں سی سی ٹی کیمرہ نسک کیے گئے ہیں جن کو مسلسل ان کی مانیٹرنگ جاری ہے وارک تھو گیٹ یہاں پہ نسک کیا گیا ہے جس میں سخت چیکنگ کی جاری ہے اور چیکنگ کر کے اس کے بعد ازہداروں کو اندر آنے کی اجازت ہے جہاں بجا سبیلے لگائی گئی ہیں مزید کیا انتظامات کیے ہیں آئیے آگے چاہتے ہیں میرا بابا علی میرا بائی حسن ہمی ہے پنجد ہمی ہے پنجد میری کیا ہے خطا میری کیا ہے خطا ٹریفک کی روانی کو رمہ دمہ رکھنے کے لیے متبادل راستوں کا انتظام کیا گیا ہے تاکہ عوام دسٹرڈ نہ ہو ہاں کوہارٹ میں بھی دفعہ 144 لگائی گئی ہے ڈبل سواری پر پابندی ہے جبکہ نیٹ ورک سگنلز کو بند کر دیا گیا ہے مجھ میں کیوں بن ذکرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارا نہیں کیا میں زہرہ کا جایا نہیں ہوں کیا میں زہرہ کا جایا نہیں ہوں کیا میں زہرہ کا جایا نہیں ہوں کیا نہ ٹیکہ نہ باسا نہیں مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی کیا محمد کا پیارہ نہیں میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن نے تم کو سنایا میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن نے تم کو سنایا کیا میں نانا کا سایا نہیں ہوں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد آج کا جو واقعہ ہے شہدائی کربلا آج چہلم اس کا منا رہے ہیں یہ ہمیں یہی درست دیتا ہے کہ آپ کے اندر جو سب سے انسان کے اندر جو سب سے بڑی اور کمال کی چیز ہوتی ہے وہ انسانیت ہوتی ہے اگر کسی بھی انسان میں انسانیت ہے تو وہ کمال درجے کا انسان ہے انسان واقعی بہت کمال کا ہے تبھی تو اللہ تعالیٰ نے پریشتوں کو بھی انسان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا ہمیں ضرورت ہے ام کی ہمیں ضرورت ہے بھائیچاری کی اور ام اور بھائیچارہ کسی ایک مذہب کا پیغام نہیں ہے بلکہ یہ انسانیت کا پیغام ہے آج کے لئے بس اتنا ہی اپنی میز بان آلیہ خان کو دیجئے اجازت اللہ نے کے باہر ہے